بسم اللہ الرحمن الرحیم راولپنڈی سازش کیس کیا تھا؟ تاریخ کے حوالے سے 1951 میں ہم جاتے ہیں کہ 1951 فروری کا یہ آخری جمعہ تھا جب راولپنڈی کی فوجی چھونی میں واقعی کرگ روڈ ایک کرگ روڈ ہے راولپنڈی میں اس پر ایک جنرل کی سرکاری رہائشگاہ میں درجن بھر کے قریب قریب فوجی آفسران ایک جنرل کی بیوی اور کمیونسٹ پارٹی کے تین دانشور اشائیے میں جمع تھے جنرل صاحب کے گھر پہ وہاں مبینہ طور پر ایک اجلاس ایک میٹنگ کے پایا اجلاس میں مبینہ طور پر یہ تجویز زیر بحث آئی کے آیا موجودہ حکمت اس وقت لیاقتلی خان کی تھی موجودہ حکمت لیاقتلی خان کا تختہ الٹا جائے جو کہ اس وقت امریکی بلوک میں شامل ہو چکے تھے تئیس فروری نائنٹین فیفٹی ون کی شام آٹھ بجے یعنی وہ اجلاس جاری رہا تئیس فروری انیسے قاون میں جنرل صاحب کے گھر پہ اجلاس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے لیاقتلی خان کا تختہ الٹا جائے اب وہ اجلاس گھنٹوں جاری رہا طویل اجلاس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور اگر وہ رابر پندیس سازش وہاں سازشی جال بنے جا رہے تھے مگر کوئی تو اس میٹنگ میں کوئی اتفاق رائی نہیں ہو سکا یعنی یعنی اس میں لوگ جو تھے اس بات سے متفق نہیں تھے اس میں کیا پلیننگ ہو رہی تھی آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں جو اجلاس جنرل صاحب کے گھر پہ ہو رہا تھا اس واقعے کے بارے میں سرکاری موقف کچھ یوں تھا کہ اس زمانے کے سرکاری موقف کچھ یوں تھا کہ سازش میں شریک ایک پلس انسپیکٹر ہے جو کہ آگے چل کر مخبر کے بنا وعدہ ماف گواہ بن گیا اور یوں سازش پکری گئی اس اجلاس میں یہ لوگ سب شریک تھے اور اس اجلاس کے جو شرکہ تھے وہ شرکہ نے بعد میں فوج کے کمانڈر انچیف کو اطلاع دی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی گئی ہے اور اطلاع دینے والا جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ بن گیا البتہ سابق بیروکریٹ حسن زہیر کی کتاب ڈا ٹائمز اینڈ ٹرائل اف ڈی راولپنڈی یعنی راولپنڈی سازش کیس راولپنڈی کونسپیریسی راولپنڈی سازش کیس تیس مارچ نائنٹین فیپٹی ون میں یہ اجلاس ہوا اس کے مطابق صوبہ کے پی خیبر پختون خواہ اس زمانے میں سرحد زمانے میں اس پروونس کا نام سرحد تھا سرحد یہ پلس کی کہ ایک انسپیکٹر میں اس واقعے کی مخبری اس وقت کے گورنر صوبہ خیبر پختون خواہ آئی آئی چندریگر کو کی تھی جس کے بعد سازش یعنی کونسپیریسی پکری گئی بے نقاب ہو گئی پھر وزیر آزم لیاقت علی خان شہید نے چودہ دن کے بعد نائن مارچ نائن ٹین فیپٹی ون کو حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کا انکشاف کیا اور کہا کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکری گئی ہے اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلایا جائے اور ملک میں افرا تفری پھیلائی جائے اس مقصد کے حصول کے خاطر افواج پاکستان کی وفاداری کو بھی ملیا میرٹ کر دیا جائے یہ لیاقت علی خان نے اس وقت خطاب فرمایا حکومت کو ناپاک ارادوں کا بروقت علم ہو چکا تھا چنانچہ اس سازش کیس میں اس کانسپیریسی کیس سرغنوں اس کے ہیڈ کرنے والے کی گرفتاری عمل میں لائی جائے یہ افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان تھے جن کے گھر میں زابل پندی سازش کیس بنا گیا میجر جنرل اکبر خان بریگیڈیر کمانڈر متین کوئٹا بریگیڈیر ایم اے لطیف پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض جو کہ شاعر بھی تھے اور ایم اے لطیف صاحب اور پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض اور میجر جنرل اکبر خان اکبر خان کی بیگم محترمہ اکبر خان یعنی نصیم جہاں شہنواز وہ بھی اس سادش اس کانسپیریسی کا حصہ تھی اس سے پہلے کی سادش کی جرے مستحکم ہو اس سے پہلے کی یہ سادش کامیاب ہو یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس کا علم وقت سے پہلے ان کے مجھے یقین ہے کہ اس سادش کے بارے میں سن کر جس طرح مجھے ارز حد صدمہ ہوا ہے اسی طرح عوام کو بھی شدید رنج شدید غم ہوا ہوگا وزید اعظم لیاقت علی خان مرہوم نے جس سادش یعنی راب الپنیس سادش کیس کا اعلان کیا وہی بعد میں راب الپنیس مقدمہ سادش کیس کہلایا کیونکہ اس مبینہ سادش میں شریک چار شہریوں اور باقی گیارہ الیون فوجی افسران پر مقدمہ چلانے کے لیے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسیمبلی میں ایک خصوصی ٹربنل قائم کرنی کے لیے کہا اور یہ ٹربنل یہ نیا ٹربنل قائم کیا گیا راول پنڈی کانسپیریسی ایکٹ نمبر نائنٹین فیفٹی ون کہلایا گریفتار ہونے والے افسران کو توقع تھی کہ ان کا فوجی قانون کے تحت کوٹ مارشل ہوگا اور فوری طور پر گولی مار کر ان کو حلق کر دیا جائے گا بسورت دیگر انہیں غداری کے قوانین کے تحت سخت سزا دی جائے گی تاہم سیویلین اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا یعنی لاقت علی خان کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس سازش میں ملوث مقدمہ چلانے کیلئے ایک نیا قانون بنایا جائے لہذا مبینہ سازش کے ملزمان کی گرفتاری کے تقریباً پہتالیس دن کے بعد خصوصی عدالت کے قیام کے لئے قانون سازی کی گئی یہ قانون صرف اس سازش کے مقدمے کی سماعت کے لئے بنایا گیا تھا قانون پر نظر رکھنے والے اس زمانے کے قانون یعنی لیگل ایکٹیویسٹ چودری محمد یوسف لکھتے ہیں اپنے کتاب میں کہ یہ ہر لحاظ سے امتیازی قانون تھا ایک سیپشنل لو میکنگ تھا ایک اچھی حکومت اس طرح کے قانون نہیں بناتی پاکستان پاکستانی جو موریخ اور امریکہ کے ٹیفٹ یونیورسٹی کی تاریخ کی پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ جلال نے اس مبینہ سادش کانسپیریسی کا بعد میں برطانیہ اور امریکہ کی دی کلاسی فائد دستاویزات کی روشنی میں تجویز کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں کس کس پر غداری کے مقدمے چلیں محترمہ آئیشہ صحبہ لکھتی ہیں کہ رابل پندی سادش کیس یعنی رابل پندی کانسپیریسی کیس اس زمانے کے برطانوی اور امریکی خوفیہ اداروں کی سادش کا نتیجہ تھی جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان نے ایک طرف تو نئی نیو اُبھرتی ہوئی قوم پرست اور محب وطن فوجی قیادت کو برباد کیا تو دوسری جانب کومیونسٹ تحریک کو کچلنے میں کامیاب ہو گئے چونکہ امریکہ میں کیپٹلزم ہے اور وہ کومیونسٹ کا جھگرا شروع دین سے ہی ہے قوم پرست فوجی افسران اور کومیونسٹ اس دور کی عدالت میں سرد جنگ کے پس منظر میں اس خطے میں سامراجی مفادات کے حصول کی راہ میں ایک بڑا خطرہ سمجھا جاہ دا تا تا تا